جادوگر لیکن جادو کسی بھی صورت کسی بھی انسان کا فائدہ یا کسی کا بھلا نہیں کر سکتا اور نقصان کے طور پر زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکتا ہے جادو کن جگہوں پر اپنا اثر دکھاتا ہے اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو ہلاکت بھی ہو سکتی ہے عمل کی ہوئی اشیاء کو آگ کے پاس رکھنا تاکہ اسے گرمی کی حرارت پہنچے اس سے جس کے لیے ایسا عمل کیا جاتا ہے اس کا جسم آگ کی طرح ہو جاتا ہے اور جسم بوجل سا رہتا ہے اور بعض اوقات اسی نویت کا جادو اپنا اثر دکھاتے ہوئے اس انسان کا جسم بھی پھیلا دیتا ہے جیسے کسی غبارے میں ہوا بری ہو اور اس کا زیادہ اثر جسم کے جس حصے پر ہوتا ہے اس کا تعلق پیر اور ہاتھ پر ہوتا ہے پاؤں اور ہاتھ پھول جاتے ہیں جو دیکھنے پر عجیب سے معلوم ہوتے ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے مریض کے کانوں میں دن میں تین مرتبہ صبح دپہر شام کان میں ازان دی جائے اور اس نقش کو زافران سے دکھ کر گلے میں باندھا جائے پھر آیت القرصی کو ساتھ مرتبہ پڑھ کر پیروں پر دھم کیا جائے اور ساتھ مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے مریض اسی وقت ٹھیک ہوگا نقش سب سے آہر میں درج ہوگا کیونکہ ان تمام قسم کے جادو کے توڑ کے لیے ایک ہی کامل نقش دکھا گیا ہے جس کے طریقے تو مختلف ہوں گے لیکن نقش ایک ہی رہے گا اسی سلسلے کی دوسری کڑی کا عمل مریض پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ چار پئی کے ساتھ چار پئی ہو جاتا ہے صحیح کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آتی اور جسم میں عجیب عجیب سی دردیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں اس عمل کو جاد اس شخص تک پہنچ کر اپنے آپ کو اس پر مسلط کرتا ہے جو اس مرض کا شکار ہو اس کے علاج کے لیے لکھے گے نقش کو چار مرتبہ زافران سے لکھا جائے ایک کو مریض کی چار پائی کے الٹی طرف باندھا جائے دوسرے کو گلاب کے عرق کی بوتل میں ڈال کر اس عرق کو پلایا جائے تیسرے کو گلے یا بازو پر باندھا جائے اور چوتھے کو ایسی جگہ فریم کروا لیا جائے جہاں مریض کی نظر پڑھتی رہے اور مریض کے گھر کا کوئی دوسرا فرد یا خود مریض سورہ فلق سورہ والناس کو رزانہ ایک ہزار مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئے اللہ کے فضل سے مریض کا مرض دور ہوگا مریض کا دل ہوا میں اڑتے رہنا اور کسی بھی جگہ دل کا نا لگنا جس کے عوض میں کئی نقصانات کا بیاک وقت ظہور ہونا اس عمل کو کرنے کے لیے جادو کر اپنے عمل کو کر کے پپل کے درخت کی جڑ میں یا اس درخت کے اوپر کسی شاہ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور جیسے ہوا سے وہ نقش ہلتا ہے اسی طرح مریض کا دل ہوا میں اڑ ہوتا رہتا ہے اور جو اشیاء اس مرض سے پہلے اچھی لگتی ہیں ان سے نفرت ہو جاتی ہے مثلا اگر میاں بیوی ہیں تو ان میں نفرت کسر سے پائی جاتی ہے جسے گھر کا سکون ماحول خراب ہو جاتا ہے اور اس کی بہتری کی کوئی بھی صحیح صورت نہیں ملتی جب تک اس کا مکمل علاج نہ کیا جائے اس لیے اگر کوئی جادو کی اس قسم میں پھانس چکا ہو تو مذکورہ نقش کو دونوں میاں بیوی زافران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں اور روزانہ بعد نماز عشاء یا الممیت کو دو ہزار مرتبہ پانی پر دھم کر کے پیئیں جس میں پانی رکھنا ہے وہ شیشے کا جگیا گلاس ہونا چاہیے اور اگر ہو سکے تو اس نقش کو بھی اس جگیا گلاس میں ڈال دیا کریں اور گل جانے کے بعد اس کو بھی نکل جائیں اور نیا نقش لکھ کر پھر پانی میں ڈال کر استعمال کریں اللہ کے فضل سے جادو کا مکمل توڑ ہوگا اور جو بھی دفینہ جہاں ہوگا اس کا اثر اسی وقت باطل ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے طریقے کار ہیں جن کی بنیاد پر جادو کیا جات ہے اور اس کے ذریعے پہنچنے والے بد اثرات بہت نقصان کرتے ہیں یہ نقش ایسی تمام قسم کی اشیاء کو جڑ سے نکال کر پھینکتا ہے جس سے کسی انہونی بیماری کا شکار کوئی ہو جائے یا اس بیماری میں پھنس جائے جس کا علاج نممکن بن گیا ہو ایسی تمام قسم کی کیفیات میں اس نقش کو زافران سے لکھ کر استعمال کیا جائے اللہ شفاہ دے گا مثلا ایک نقش کو گلے میں باندھا جائے دوسرے کو پانی میں ڈال کر پیا جائے تیسرے کو دکان یا مکان کی چ کو کھٹ کے اوپر لگایا جائے جادو سایہ اسیب کا خاتمہ ہوگا موسیقی